السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی کڑی پکوڑا کی ریسپی لے کر آئی ہوں جنہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ بلینڈر میں ایک کپ پانی لے لیا اور ایک کپ بڑا کپ جو ہے دہی کا اور میڈیوم سائز کا کپ جو چائے والا نورمل ہوتا ہے وہ ایلیہ بیسن کا ان تینوں چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اتنی دیر تک چلائیں گے کہ جو ہمارا بیسن ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس کے تڑکے کی طرف آتے ہیں یہ میں نے تین چار چمچ اس میں ایک آئل لے لیا ہے اور ایک میڈیوم سائز کی پیاز اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا یہاں تک پکانا یہ دیکھیں اب اس میں ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں گے آپ ٹیماتر اپنی مرضی سے ڈال دیں اگر دیئی آپ کا کھٹا ہے تو پھر اس کو ٹیماتر کو اسکیپ کر سکتے ہیں یہ دو درمیانی سائز کی ٹیماتر ہیں کیونکہ دیئی ہمارا میٹھا ہے تو اس لیے میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں اگر آپ کا دیئی کھٹا ہے تو پھر آپ ٹیماتر نہ ڈالیں اب جو مسالہ جات جانے ہیں وہ ہم ڈالیں گے جو مسالے ہم نے ڈال لیں دو چمچ میں نے ایک اٹھیو ڈال مرچ ڈال دیئے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ ڈال دیئے اس میں دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ زیرہ اور ڈیرڈ چمچ اس میں نمک ڈالیں گے ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تب تک پکائیں گے جب تک مسالے اچھے طریقے سے پک جائیں گے اور یہ آدھا چمچ ہے اس میں گرم مسالہ پسا وہ گرم مسالہ اور یہ کچھ ثابت گرم مسالہ ہے آپ لسی ڈالیں گے اس میں آپ اپنی مرضی سے پانی ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اب اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکائیں گے بیٹ بیٹ میں چمچ ہلاتے رہیں گے اور یہ ایک عدد لیموے میں وہ ڈال رہی ہوں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ذرا سی کھٹی سی کڑی پسان دے تو میں اس لیے ڈال رہی ہوں بہت مزیدار کڑی بنے گی آپ اس طریقے سے بنائیں میری تو ویسے فیورٹ ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں اور بالکل جب تک یہ بوائل نہیں ہو رہی تب تک اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک ہم کریں گے دیکھیں بلکل میڈیم فلیم ہے اب اس کو ہم رکھیں گے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ رام رام سے پکتی جائے گی اور آپ آتے ہیں پکوڑوں کی طرف یہ میں نے بھاریک لے لیے بھاریک کاٹے ہوئے آلو لے لیے اس طریقے سے میں نے کاٹ لیے ان کو ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے پیاز آلو آپ اپنی مرضی سے کامیے زیادہ کر سکتے ہیں اب جو مسالے ڈالنے وہ ڈالیں گے ایک چمچ پسی ہوئی پسی ہوئی ہے دھنیا دھنیا پاوڈر ہے زیرہ ایک چمچ ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ نمک سارے مسالوں کو ڈال دیں گے بیس میں اب اوپر سے بیسن ڈالیں گے یہ ثابت دھنیا آئی ہے ثابت دھنیا ذرا اس کو ہاتھ پہ ایسے مسل کر ہم ڈالیں گے تو اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے انار دانے انار دانے سے تو پکوڑوں کی بہت اچھے ٹیسٹ اور زائیکہ ہو جاتا ہے اب بیسن ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے سارے بیٹروں کو سارا پکوڑوں کا مکسر ریڈی کر دیں گے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالائے میٹھا سوڈا جو عام ہوتا ہے اس سے بہت اچھے ہمارے پکوڑے پھولیں گے اور بہت اچھے بنیں گے یہ ہرہ دنیا ہرہ پودینہ اور دو عدد ہری مرچیں وہ ڈالیں گے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ ریڈی ہے اب ہم اپنے پین کی طرف جائیں گے پین میں نے رکھ دی ہے چولے پہ اوائل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم آرام سے ڈالیں گے ہاتھ آپ کے گھیلے نہیں ہونے چاہیے ورنہ اوائل میں اگر ایک چھینٹہ بھی پانی کا چلے جائے گا تو بہت جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے پکوڑے ریڈی کر دیں گے دیکھیں ٹرائی کرنا اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتانا مجھے کومنٹ پڑھنے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور بتانا کہ آپ نے بنائی ہے کری ہے آپ کی کیسی بنی ہے میری آپ کو کیسی لگی ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں یا آپ لوگوں کے طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوتا ہے اور ہماری بہت زیادہ حسلہ افضائی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سپورٹ کریں گے تو ہم آگے چل سکیں گے نہیں تو آپ کی سپورٹ کے بغیرہ ہم کچھ نہیں ہیں اسی طریقے سے ہم سارے پکوڑے ریڈی کر دیں گے یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے تیار ہیں اب کڑی میں سارے ہم پکوڑے ڈالیں گے آرام سے ڈالیں گے ایک اچھے طریقے سے کڑی میں ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے کتنے اچھی کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم باول میں نکالیں گے اور میں اس کے پھر سے تڑکا تیار کروں گی یہ میں نے تین چار چمچ آئل کے لے لئے ہیں اب اس میں ڈالوں گے ایک چمچ زیرہ اس کو ہم نے زیادہ براون نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو سوتے کرنا ہے پانچ چھے عدد ڈالیں گے اس میں سابت لال مرچے اور دو دو سے تین عدد کڑی پتہ یہ ڈال کر ہم انہیں اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اور جو باول میں ہم نے نکالی یہ کڑی اس پہ ڈال دیں گے تو تڑکا ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ دیں کہ تڑکا ہمارا ریڈی ہے اب ہم باول پہ ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کرنے نہ بھول نہ یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے ہماری کڑی ریڈی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ نے آپ کو میری کڑی کیسی بد لگی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھول نہ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ